بچپن سے ہی نظیر کو لکھنے میں مہارت حاصل تھی تو ان کے ہنر کو سمجھ کر صبح شندربوس نے انہیں پرچار پرسار کا ذمہ سوپ دیا انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے پر ایک بار انہیں فانسی کی سجا بھی سنائی گئی تھی نظیر کو لال قلعے میں فانسی دی جانے والی تھی لیکن راستے میں ہی دوستوں نے انگریزوں کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں بچا لیا جب لڑائی بڑھنے کے بعد انگریزوں نے آزادی کی مانگ کرنے والے آزاد ہند فوج کے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا تو ان لوگوں میں نظیر بھی شامل تھے یعنی دیش کی آزادی کے لیے یہ جیل بھی گئے تھے دیش کا ماحول ان دنوں بہت خراب تھا اور انگریز کئی بھارتیوں کو مار رہے تھے کئی دنوں تک نظیر کو بھی بندی بنا کر رکھا گیا اسی بیچ پورے گازی پور میں خبر پھیل گئی کی انگریزوں نے نظیر کو انکاؤنٹر میں مار دیا ہے خبر ملتے ہی گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا اور پریوار میں ماتم چھا گیا سمیں بیٹھتا گیا اور گھر والوں نے انہیں شہید سمجھ لیا جیل میں بند نظیر بھی جانتے تھے کہ اگر کئی دنوں تک ان کی کوئی خبر گھر والوں تک نہیں پہنچی تو سب کا برا حال ہوگا